بینگلورو سنٹرل سے لوگ سبھا الیکشن 2024 کے لیے کانگریس کے امیدوار منصور علی خان نے بینگلورو میں امیر شریعت سے ملاخات کی اور ان سے دعاوں کی درخواست بھی کی اس موقع پر سابق مرکزی وزیر رحمان خان وزیر زمیر احمد خان چیف منسٹر کے پولٹیکل سیکرٹری نصیر احمد اور دیگر خائدین بھی موجود تھے امیر شریعت سب کے پاس دعا لینے آئے آپ کو تو پتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے مجھے بینگلورو سنٹرل لوگ سبھا کانگریسٹوئنسی میں الیکشن لڑنے کے لیے نومنیٹ کی آئے حضرت سے دعا لینے کے لیے آئے ہمارا اخین پورا اللہ کے اوپر اللہ نے ایک سیاہت و کامیابی ہماری ہوگی محنت کر رہے ہیں محنت کریں گے انشاءالہ اور صرف ہماری کامیابی نہیں جتنے بھی کانگریس کے اور دوسرے کے جیت کرائیں گے ہندوستان کی دموکرسی مقروب ہوگی آج ملک کے سامنے بہت بڑا چالنج ہے ہر ایک کو اس کو ریالیس کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ایک ہر ایک سیڈ بھی امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بینگلورو سنٹرل ہم جیتیں گے بینگلورو سنٹرل میں پچھلی تین مرتبہ کانگریس ناکام رہی تو کیا وجہ تھی کہ موڈی لہر تھی یا پی سی مہون کا کام لوگوں کو پسد آیا موڈی لہر تھی لوگ نہیں آتے آوٹ کرنے کے لیے اب وہ کرنا پڑے گا گھروں میں بڑھ جاتے ہیں بیداری نہیں ہے اب انشاءاللہ لاسٹ الیکشن میں بیداری آئی ہے یہ بار بھی پولنگ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے کیا اخدامات ہوں گے کس طرح کی جوئے پوشیشیں ہیں جا رہے ہیں لوگوں کو الیکشن میں یہی ہے تاکہ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے لوگ اس کو سمجھ کے لیے رمضان کے بالکل بات پولنگ رہے گی تو کافی لوگ عمرے کے سفر پر یا اس طرح سیرو تفریل کیلئے نکل جاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اندرستان میں یا ملک میں تہوار ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں پورے لوگ تو نہیں چلے جائیں گے نا واقعوں کے داد میں ہم لوگ تمام ہمارے سینٹرل کانسینسی کے کینڈیٹ کانگریس پارٹی کے منصور علی خان جو ہے وہ امیری شریعت کے پاس دعا لینے تھے جو ہمارے سینٹرل کانڈیٹ کے کینڈیٹ ہونے کی وجہ سے کانگریس پارٹی سے ہم لوگ امیری شریعت کی دعا لینے کے لیے آئے تھے دفت نہیں انشاءاللہ جیس سکتے اس بار ابھی دو آسمالی حالی ہم لوگ ستر پور ایک ہزار لیڈ ہے اسی طرح سے ہم لوگ الیکشن کریں گے تو انشاءاللہ اس بار ہم لوگ یہ پانچ گارنٹی جینے کی وجہ سے عوام کے اندر آلک ٹرینڈ ہے یہ دیکھنے جائیں گے تو کم از کم ہم ایک لارک موٹ سے جیتے گے جماع کی نماز کے بعد امیری شریعت سے ملنے کے لیے پارٹی کیانڈیٹ جناب منصور علی خان اور ہم سب ساتھ میں آئے ہیں اور ان سے دعا لے کر آج سے کیمپینج چالو ہوگی اور بڑی خوی امید ہے لوگوں کے اندر جذبہ ہے خاص کر امت کے اندر بہت بڑا اچھا جذبہ ہے اور انشاءاللہ یہ اس بار حکومت بھی کانگریس کی حکومت ہے اور بینگلور کے اندر بھی تینوں بھی اچھے کیانڈیٹس ہیں تو تینوں ملکر ایک طرف سومیہ ریڈی ایک طرف راجی گوڑا ایک طرف منصور علی خان یہ تینوں ملکر بینگلور کے لیے ایک ویشن ایک نیا پروگرام دیں گے اور اس کے تحت کام بھی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگلور میں تقریباً چوبیس لاکھ ووٹرز بینگلور سینٹرل کے جو ہیں اور خاص کر یہاں پر پانچ کانگریس کے امیلے ہیں اس میں تین منشٹر سے ہیں جناب زمیر احمد صاحب ہے کیجے جارج ہیں دنیش گنڈو راو ہیں اور رزوان ارشد ہیں اس کے ساتھ ساتھ حریص ہیں تو پانچ امیلے کانگریس کے موجود ہیں یہ پانچ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی ہے اور انشاءاللہ وہ یہ لوگ پورے طور سے جدو جہد کر کے الیکشن جو ہے جدو جہد ہوتی ہے الیکشن کے اندر یک وار کی جیسے جنگ کے جیسے اس کو لڑنا ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھے تعداد سے اس الیکشن میں ہم منصور علی خان کو کانگریس کے کانگریٹ کو جتائیں گے دو ہزار تئیس کے آسمبل الیکشن میں بینگلور سینٹرل میں اکتر ہزار سیونٹی ون تھاؤزن سے ہم لیڈ ہیں انشاءاللہ ہمیں اس بار امید ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک لاکھ اس سے زیادہ لیڈ میں جو ہے کانگریس پارٹی کا امید وار منصور علی خان کامیاب ہوگا